بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ام شاء اللہ ہم آج بھی قرآن شریف کا ترجمہ اور کچھ آیتوں کی تشریف پڑھیں گے اور آج ہم نے جن آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے وہ قرآن شریف کی آخری دس آیتیں ہیں اور ان میں جو پہلی آیت ہے جو وہ ہے سورہ الکاریہ یہ مکی آیت ہے اس میں گیارہ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اس صورت میں قیامت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کھر کھرا دینے والی قیامت کھر کھرا دینے والی قیامت وہ کھر کھرا دینے والی کیا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ کھر کھرا دینے والی کیا ہے اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے ماند ہو جائیں گے اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے ماند ہو جائیں گے اس دن لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کے ماند ہو جائیں گے اور پھر جس کا پلرہ بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا جس کا پلرہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ گھڑا ہوگا تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے پھر جس کا پلرہ بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا جس کا پلرہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گھڑا ہے تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے پھر جس کا پلرہ بھاری ہوگا تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا جس کا پلرہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑا ہوگا تو یہ کیا معلوم وہ کیا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے سورت تقاصر مکی سوہ ایس میں آٹھ آیتیں ہیں اور یہ سورت مال جمع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کسرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے کسرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے خبردار بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر خبردار بہت جب تمہیں معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تم جہندم کو ضرور دیکھو گے اور تم اسے دل یقین دیکھو گے اُس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کسرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا کسرت مال کی حوث نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں پہ جا پہنچے خبردار بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر خبردار بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تم جہندم کو ضرور دیکھو گے اور تم اسے یقیناً ضرور دیکھو گے اُس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور تم اسے بل یقین دیکھو گے اُس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا اور پھر سورہ اثر ہے مکی ہے اس نے تین آیتیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے خود سروں ہوں گے کن کی نجات ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک کام کیے اور وہاں حق پر قائم رہنے کی توقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص خسارے میں ہے ہر شخص خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو نیک ایمان دے کیا ہے نیک کام کیے اور آپس میں حق بار کی توقین و صبر کی تاقید کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور آپس میں حق بات کے تلقیم اور صبر کی تاقید کرتے ہیں اور یہ سورہ الحمزہ ہے یہ بھی مکی ہے اس میں نو آیتیں ہیں یہ بہت دل دینے والی صورتیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جتانہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جتانہ دیتا ہے عیب جوئی کرتا ہے ہلاکت ہے ہر اس شخص کیلئے جتانہ دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگز نہیں وہ ضرور ختمہ میں پھینکا جائے گا اور تو یہ کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی دہکائی ہوئی ایک آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور وہ اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبی ستیونوں میں ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو تانہ دیتا ہے اور عیب جو ہی کرتا ہے جس نے مال جمع گیا اور گن گن کے رکھا جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگیس نہیں وہ ضرور حتمہ میں پھینکا جائے گا اور تو یہ کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور جو اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبی ستیونوں میں ہلاکت ہے ہر اس شخص کی جو تانہ دیتا ہے اور عیب جو ہی کرتا ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا ہرگیس نہیں وہ ضرور حتمہ میں پھینکا جائے گا تو یہ کیا معلوم کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی اور اس میں بند کیے جائیں گے لمبے لمبی ستیونوں میں سورہ فیل مکی ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا ان پر اڑتے ہوئے پرندوں کے غور بھیج دیئے جو ان پر کنکریاں پتھریاں پھینک رہے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھوک کے بھوسے کے معنی کر دیا یہ سورہ الفیل ہے یہ سمیں اس سورت میں اشارہ ہوتا ہے ابراہ کے لشکر کے جانب جو ہاتھیوں کو لے کر بیت و مقدس کو گرانے کے لیے آئے تھا وہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے تھا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندے کے ذریعے پورا لشکر تبا کر دیا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس سے پچپن دن پہلے کا واقعہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پانچ اور پچپن دن پہلے کا واقعہ ہے تو سورہ اسرافیل میں جو ہاتھیوں کا ذکر ہے جس میں ابراہ آئے تھا وہ آن حضرت کی پیدائی سے پچاس سے پچپن دن پہلے آئے تھا سورہ قریش مکی اس میں چار آئے تھے ہیں قریش کی رغبت کے لیے ان کی سردی اور گرمی کے سفر سے معنوس رکھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جن نے ان کو بھوک میں کھلایا اور آمن دیا قریش کی رغبت کے لیے ان کو سردی اور گرمی کے سفر سے معنوس رکھنے کے لیے ان کو چاہیے وہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور آمن دیا سورہ الماؤن مکی اس میں ساتھ آیتیں ہیں کہ آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو جتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی تغیب نہیں دیتا سو ہلاکت نمازیوں کی جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنی کے چیز آرے تن نہیں دیتے کہ آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو جتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تغیب نہیں دیتا سو ہلاکت نمازیوں کی جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنی کے چیز کو آرے تن نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سو ہلاکت نمازیوں کی مطلب کہ جو لوگ نماز سے بے خبر ہیں لیکن اپنے نماز سے بے خبر ہیں اس کا مطلب ہلکا تھا یہ ہے کہ جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں خوشو خوزو کا اعتمام نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے نماز میں حالت سو ہلاکت ان نمازیوں کی جو نماز سے بے خبر ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں اور برتنی کے چیزیں آرے تن نہیں دیتے کیا آپ نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو جتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے کی کھلانی کی تغییب نہیں دیتا سو ہلاکت ان نمازیوں کی جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنی کی چیز آرے تن نہیں دیتے سورہ الکوسر مکیز کے تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی سو اپنے رب کے لیے نماز پر یہ اقربانی کیجئے یقیناً آپ کا دشمن ہی بھی نام نشان ہے یقیناً ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی سو اپنے رب کے لیے نماز پر یہ اقربانی کیجئے یقیناً آپ کا دشمن ہی بھی نام نشان ہے سورہ الکافرون مکی اس میں چھے آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ دیجئے کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں مانتا آپ کہہ دیجئے کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا تم میرے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں اور نہ میں تمہارے معبودوں کو پوچھنے والا ہوں نہ تم میرے معبود کو عبادت کرو گے تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین آپ کہہ دیئے اے کافروں میں تمہارے معبودوں کو نہیں پوچھتا تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں نہ میں تمہارے معبودوں کو پوچھنے والا ہوں نہ تم میرے معبود کی عبادت کروگے تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین سور نصر مدنی اس میں تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ کی مدد افتحہ پہنچی جب اللہ کی مدد افتحہ آ چکی اور آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تذبیع و تمہیر کیجئے اور اسے مقفر طلب کیجئے بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتحہ آ چکی آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تذبیع و تمہیر کیجئے اور اسے مقفر طلب کیجئے بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتحہ آ چکی آپ نے لوگوں کو دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تذبیع و تمہیر کیجئے اسے مقفر طلب کیجئے بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے سورہ لحب مکی اس میں پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو لحب کے دونوں ہاتھ ٹور گئے وہ ہلاک ہو گیا نہ اس کا مال اس کی کام آیا نہ اس کی کام آئی وہ انقریب شولے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو لکریوں اٹھا کر لانے والی ہے اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاف مکی اس میں چار آیتیں ہیں کہو آپ کہہ دیئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کوئی اسے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں آپ کہہ دیئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ کوئی اسے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسن نہیں آپ کہہ دیئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بنیاز ہے نہ کوئی اسے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسن نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فلق مدین اس کی پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ اچھا جائے ان عورتوں کی شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حاسدوں کی شر سے جب حسد کرے آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے جب وہ اچھا جائے ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیلے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں اب میں قرآن شریف کی آخری صورت کا متعلق کرتا ہوں سور الناس مدنی اس کی چھے آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے کے شر سے جن لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواجینوں میں ہو جائے انسانوں میں سے آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہر جانے والے کے چھر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں ہو جائے انسانوں میں آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کی معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہر جانے والے کے چھر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خواہ جنوں میں ہو جائے انسانوں میں الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کے آخری دس آئیتوں کا مطالعہ کر لیا جزاک اللہ خیرین خدا حافظ